آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو ملنہ دو پیادہ کون تھا اور شہنشاہ اکبر میں اس کا عوضہ کیا تھا اور اسے ملنہ دو پیادہ کیوں کہا جاتا ہے ناظرین اگرام تاریخ ایسے انسانوں سے بری پڑی ہے جنہوں نے اپنے کمالات سے دنیا کو دنگ کیا ان میں سے کچھ کردار اپنی جنگی مارت کے باعث تاریخ میں زندہ ہیں تو کچھ اپنی زانت کے بھرک ہوتے پر دنیا میں اپنا نام کر گئے کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی سنجیزہ طبیعت کے باعث دنیا پر راج کرتے رہے اور کچھ اپنی زرافت کے باعث نام کما گئے آج کی ہماری ویڈیو ایسے ہی ضعیف اور شوخ طبیعت کے مالک تاریخی کردار ملنہ دو پیادہ سے مطلقہ ہے ملنہ دو پیادہ جن کا اصل نام ابو الحسن تھا 1542 میں مکہ مکرمہ کے نوائی شہر طائف میں پیدا ہوئے وہ بچپن ہی سے نائز ضعیف یعنی مزا سے برپور اور شریف طبیعت کے مالک تھے اور مکتب میں ان کی شرابتیں کافی مشہور تھی ایک واقعہ ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنے ایک ہم جماعت کے کتاب اپنے استاد کے بستے میں چھپا دی اور بچے نے جب کتاب کی گمشدگی کے بارے میں استاد کو بتایا تو استاد نے اعلان کیا کہ جس کے بستے سے کتاب ملے گی اس کا مو کالا کیا جائے گا ابو الحسن سے آئی اور دوات لے کر کھڑے ہو گئے سب بچوں کے بستے دیکھے گئے لیکن کتاب نہ ملی ابو الحسن نے کہا صرف استاد کا بستہ رہ گیا ہے وہ بھی دیکھ لینا چاہیے استاد صاحب کا بستہ دیکھا گیا تو کتاب اس میں سے نکل آئی ابو الحسن آگے بڑے اور فرمایا جی استاد محترم میں سے یہ دوات لے کر رہا ہوں کیا حکم ہے ابو الحسن کے والد کا نام ابو المعاصن تھا انہوں نے دو شادیاں کی تھی لیکن ان کی دوسری شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور ایک دن اپنی بیوی سے لڑ پڑے اور گھر چھوڑ کر کئی دوسری جگہ چلے گئے کام سے نبو الحسن جنہیں اپنے باپ سے انتائی لگاؤ تھا باپ کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے اور تیسرے دن ہی باپ کو دوننے نکل پھڑے دونتے دونتے انہیں ایک ایران جانے والا کافلہ ملا تو اس کے ساتھ ہو لیے اور ایران چلے آئے ان دنوں شہر شاہ سورسی شکست کے بعد مغل شہر شاہ ہمائیوں بھی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایران میں موجود تھے ہمائیوں کے ایک مسائب خاص مرزا بکشلہ خان کی ملاقات اس کا ممر بچے ابو الحسن سے ہوئی اور وہ اس کی شوق طبیعت کے گرویدہ ہو گئے کچھ عرصے بعد جب ہمائیوں اندوستان باپس پلٹے تو ابو الحسن بھی اس کافلے کے ساتھ اندوستان چلے آئے ابو الحسن کیونکہ عربی تھے اس لیے ان کی تلاوت بہت خوبصورت تھی سو انہیں دیلی کے ایک مسجد میں امامت کا موقع مل گیا اندوستان آکر ابو الحسن جلدی مختلف محفلوں اور مجلسوں میں بلائے جانے لگے ضعیفانہ طبیعت اور شوق و چنچل باتوں کی بدولت وہ کافی مشہور ہو گئے اور ایک بار شہنشاہ اکبر ایک مسائب ابو الفضل فیضی نے انہیں دعوت پر بلائے اور وہاں اندوستان کی مشہور ڈش دو پیازہ تیار کروائی گئی انہیں یہ ڈش اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ آئندہ وہ صرف ایسی دعوت میں شریف ہوں گے جس میں دو پیازہ موجود ہوں گے پھر ان کی اسی رغمت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے ان کا نام ملنہ دو پیازہ رکھ دیا اور ملنہ دو پیازہ کی دلکیست باتیں اور طائف جلدی دیلی میں مشہور ہو گئے اور ان کی باتیں شاہی دربار تک پہنچنے لگیں ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ شہنشاہ اکبر نے انہیں دربار میں بلوایا شروع میں انہیں عام سا ایک اوزہ دیا گیا لیکن جلدی وہ اکبر کے مسائبے خاص بن گئے اور مرتے دم تک کی سودے پر فائز رہے ایک بار شہنشاہ اکبر نے ملنہ دو پیازہ سے پوچھا کہ کوئی ایسا کام بتاؤ کہ نیکی میں بدی ہو جائیں ملنہ نے کچھ دیر سوچا اور بولے مجھے بھوک لگی ہے میں پہلے کھانا کھاؤں شہنشاہ نے فوراں کھانا پیش کرنے کا حکم دیا کھانا آیا تو ملنہ دو پیازہ وہ کھانا لے کر گھر جانے تو تیجار ہوئے شہنشاہ نے کہا گھر جا کر نہیں کھانا یہی کھا کر اپنے سوال کا جواب دو لاچار ملنہ نے وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر گھر جانے لگے شہنشاہ نے پھر کہا کھانا کھا لیا اب ہمارے سوال کا جواب دو ملنہ نے ارز کیا میں جواب دے چکا ہوں شہنشاہ نے کہا ہمیں تو کوئی جواب سنائی نہیں دیا ملنہ نے ارز کیا آپ نے مجھے کھانا کھلا کر نیکی کی اور ساتھ لے کر جانے سے منع کر کے بدی کر دی یہی نیکی میں بدی ہے بادشاہ سنکر نیاشر وندہ ہوا ایک اور مشہور لطیفہ ہے کہ ملنہ دو پیازہ کی شورت کا سن کر ایک ایرانی عالم دیلی تصریف لے آئے اور ان کے کہنے پر دربار میں دونوں کی اضانت کا مقابلہ تیہ پایا اس مقابلے میں دونوں فریقین نے اشاروں کی زبان میں باتیں کرنا تھی ایرانی عالم نے پیل کی اور ایک انگلی جس کے جواب میں ملنہ دو پیازہ نے دو انگلیاں اٹھائیں عالم نے اتھیلی آگے کی تو ملنہ نے مکہ بنا کر دیا عالم نے ایک انڈا نکال کر سامنے کیا تو ملنہ دو پیازہ نے پیاز آگے رکھ دیا یہ سب دیکھ کر ایرانی بہت متاثر ہوئے اور ہار مان لی وہ ہار مان کر جب ایران پہنچا تو لوگوں نے پوچھا مقابلہ کیسا رہا اس نے کہا میں ملنہ دو پیازہ کے آگے ایک انگلی کی کہ اللہ ایک ہے تو اس نے دو انگلیاں جس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے تو اس نے مٹھی بنا کر دکھائی کہ جتنی ہی وسیع وہ سب اللہ کے قبضے میں ہے پھر میں نے انڈا سامنے رکھ کر کہا دنیا انڈے کی طرح گول ہے تو اس نے پیاز سامنے رکھ دیا کہ زمین گول ہے لیکن اس پیاز کی پرتوں کی طرح در تیہ ہے دوسری جانب جب اکبر نے ملنہ سے حوال پوچھا تو انہوں نے کہانی سنائی انہوں نے بتایا کہ ایرانی علم نے اگلی دکھا کر کہا تھا میں نے دو اونیاں دکھا کر کہا کہ میں تمہاری دونوں آنکھیں پھوٹ دوں گا پھر اس نے تھیلی دکھا کر کہا کہ میں تمہیں تھپڑ ماروں گا میں نے مکہ دکھا کر کہا کہ میں مکہ مار جوں گا پھر اس نے انڈا دکھایا تو میں نے پیاز نکال کر دکھایا کہ دونوں کو اکتھا پکایا جائے تو کیسا ہوگا یہ سن کر شہنشاہ اکبر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے بیر بل جو کہ شہنشاہ اکبر کے خاص مسائب تھے ملنہ تو پیازہ اور ان کے درمیان کبھی نہیں بنی اور ان کے درمیان ہر وقت مقابلہ بازی چلتی رہتی تھی دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقعات سے نہیں جانے دیتے تھے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار راجہ بیر بل کسی سفر سے واپس شہنشاہ اکبر سے سفر کی مصیبتیں بیان کر رہے تھے کہنے لگے کہ جس نام کے آخر میں بہان آتا ہے بہت ہی شریر اور بدماش ہوتے ہیں جیسے فیل بان کشتی بان سار بان وغیرہ تو وہی قریبی ملنہ تو پیازہ بات سن رہے تھے وہ جڑ سے بولے آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں بیربان ان کی اس بات پر شہنشاہ بہت ہسے ایک بار کسی شخص میں مقان بنوایا تو ملنہ تو پیازہ اور بیر بل دونوں کی دعوت پر مدعو کیا دعوت سے واپسی پر بیر بل نے کہا مقان تو اچھا ہے لیکن دروازہ بہت چھوٹا ہے اس میں تو مردے کی چرپائی نکالنا بھی مشکل ہے ان صاحب کو بہت غصہ آیا اور ملنہ سے شکیت کی ملنہ نے کہا بیر بل تو ہائی بدخواں آپ فکر نہ کریں آپ کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ آپ پورے خاندان کے جنازے باثانی یہاں سے نکال سکتے ہیں ایک بار ملنہ نگاہ نیچی کر کے کہیں جا رہے تھے راستے میں بیر بل مل گئے کہنے لگے ملنہ نگاہ نیچی کر کے کیا ڈونڈ رہے ہو ملنہ نے جواب دیا میرا باپ گم ہو گیا ہے وہی ڈونڈ رہا ہوں بیر بل نے شرارت سے کہا اگر میں ڈونڈ دوں تو کیا دو گے ملنہ نے فوراں جواب دیا اگر تم نے ڈونڈ لیا تو میرا باپ آج سے تمہارا ایک اور مشہور لطیفہ ہے کہ ایک بار شہنشاہ اکبر نے ملنہ سے کہا کوئی ایسی شرارت کرو جو آج تک کسی نے نہ کی ہو ملنہ نے دو دن مانگے لیکن دو دن بعد وہ کوئی شرارت نہ کر سکے شہنشاہ اکبر ناراض ہو کر انہیں شہر بدر کر دیا اور ملنہ ایک گاؤں میں پہنچے دھڑی مونڈی اور وہیں ایک ٹیلے پر سفید لباس پہن بیٹھ کے کچھ لوگوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو اللہ کی پہنچ کی یعستی سمجھے اور ان کا ذکر شہنشاہ سے کیا یعنی شہنشاہ ان کے پاس حاضر ہوئے تو ملنہ نے ان سے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور آپ کا جنت کا لباس زیبتان کروانا چاہتا ہوں لیکن اس لباس کی یہ خاص بات ہے کہ یہ کسی بد کردار کو نظر نہیں آتا بادشاہ بہت خوش ہوا اور اجازت دے دی ملنہ نے اجازت ملنے کے بعد بادشاہ سلامت کا لباس اتارا اور صرف زیر جامع یعنی انڈر ویر پھٹھوڑا پھر کچھ ایسی ہی ارکات کی جیسے وہ بادشاہ سلامت کو لباس پہنا رہا ہے اب وہاں کھڑے تمام لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کے جسم پر کوئی لباس نہیں خود بادشاہ کو بھی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بے لباس ہے لیکن پھر بھی اس ڈر سے نہیں بولے کہ لوگ انہیں بدکار کہیں گے بادشاہ سلامت اسی عالت میں شاید دربار واپس آئے سب نے کہا کہ واہ کیا لباس پہنا ہے اب بادشاہ کو شک ہوا کہ شاید یہ صرف وہی بدکار ہیں کیونکہ انہیں ہی لباس نظر آ رہا ہے وہ اپنے ہجرے میں گئے اور بیگما سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جسم پر واقعی کوئی لباس نہیں اور کوئی آپ کو پاگل بنا گیا ہے شہنشاہ کافی شرمندہ ہوئے اور اس مکار کو ٹوننے کا حکم دیا لیکن ملہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے پھر اعلان ہوا کہ اگر وہ مکار شخص خود حاضر ہو جائے تو اسے دو ہزار پر انام دیا جائے گا ملہ نے سنا تو فوراں دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں ہی ہوں وہ شخص شہنشاہ نے شرارت کی وجہ پوچھی تو ملہ نے جٹ سے کہا آپ نے خود ہی کہا تھا کوئی ایسی شرارت کرو جو آج تک کسی نے نہ کی ہو ملہ کی بات سن کر شہنشاہ شرمندہ بھی ہوئے اور ہنس بھی پڑے ذہن میں رہے کہ یہ سب کانیاں میرچ مثالے کے ساتھ اور مبالغہ آرائی کے ساتھ آپ تک پہنچی ہیں ضروری نہیں ہے یہ ساری جون کی توں سچائی پر مبنی ہوں ملہ تو پیادہ نے اپنی ساری زندگی شہنشاہ دربار میں گزاری تھی اور آخری بات میں شہنشاہ جب درکن گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے ایدر آباد پہنچے تو وہاں ان کی طبیعت بگڑ گئی اور کچھ ہی دن بعد اور ایک قصبہ ہنڈیاں میں پندنہ سو ننانوے میں وفات پا گئے یہ وہ کہانی تھی جو ملہ تو پیادہ سے درکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی سلائٹ شیئر پرکائب کیجئے گا